اہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب استاذ العلماء ابو امار زاہد الراشدی صاحب جو کے صدر ہیں ملی مجلس شریع پاکستان کے سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل جناب استاذ العلماء ابو امار زاہد الراشدی صاحب قومی مشاورتی اجلاس برائے بیداری امت کے اندر اپنی معروضات پیش کرنے کے لئے اور اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنے کے لئے تشریف لارہے ہیں جناب ابو امار زاہد الراشدی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما با محترم جناب آغا سید جواد نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم ترین اجتماع میں جس میں اکابلین امت جمع ہیں اور بیداری امت بیداری ملت کے علمان پر گفتوں کو فرما رہے ہیں مجھے بھی حاضری کا موقع بخشا اس شکر گزاری کے ساتھ میں دو مختصر باتیں ایک بات تو گلانی صاحب فرما چکے اس کو دہرہ ہوں گا جو بات میں آج کہنا چاہ رہا تھا وہ گلانی صاحب فرمائی ہے میں اس کو دہرہ ہوں گا اور ایک بات اولاز کرنا چاہوں گا یہ میدان امت کا متحد ہونا ان چیلنجز کے جواب میں جو امت کو درپیش ہیں عالمی سطح پر بھی قومی سطح پر بھی علاقائی سطح پر بھی ہمارے عقیدے کو چیلنج ہو گیا ہے بنیادی عقیدے کو ہمارا عقیدہ رکھنا یہ عمل کہ ہم کو عقیدہ رکھتے ہیں اس کو چیلنج ہو گیا ہے ہماری تہذیب چیلنجز کی ضد میں ہے ہماری ملی شناخ چیلنجز کی ضد میں ہے یہ کرسچ ہے اس ماحول میں جو سب سے بڑی ضرورت وہ یہ ہے میں جو بات شاہد سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس فیلڈ میں مجھے بھی پچاس سال ہو گئے ہیں میرا تحریکی زندگی کا آغاز سن چوہتر کی تحریک ختم نبوت سے ہے اور تب سے مسلسل محاذ پر ہوں اور بہت سے دوستوں کے یہ تحجب ہوگا سن کر کہ سن چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں گجرہ والے میں آل پارٹیز ختم نبوت ایکشن کمیٹی مجلس عمل کے صدر تھے حضرت مولانا ابودعود محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ اور سیکٹری میں تھا ہم نے دو سارے کٹھے کام کیا ہے یہ بات سن کر بہت سے لوگوں کو تحجب ہوتا ہے کہتے ہیں کیا اس کی زبانے کی بات لیکن ہوا ہے حضرت مولا حکیم عبدالرمان عزاد اہر حدیث تھے وہ زلے کے سیکٹری جنرل تھے میں شہر کے سیکٹری جنرل تھا ہم نے حضرت مولانا ابودعود محمد صادق صاحب کی قیادت میں دو سال کام کیا ہے یہ میری تحریک زندگی کا آغاز ہے اور اب اس کے بعد الحمدللہ تحریک ختم نبوت کے عنوان سے ناموسر رسالت کے عنوان سے نفاذ شریعت کے عنوان سے اور نظام مصطفاء کے حوالے سے الحمدللہ کوئی تحریک پاکستان میں ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی حصہ متحر رکھے دعا نہ رہا ہوں پچاس سال ایک بات اس تجربے کی بنیاد میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ہی کہا کہ اجازت چاہوں گا الانی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی ہے لیکن میں اپنے لحظے میں بات کروں گا ہماری ضرورت تو ہے کہ جو ہمارے مشترکہ چیلنجز ان کے سامنے اکٹھے ہوں اور چیلنجز کئی اگر فیرست پیش کی جائے بڑا لمبا بسلہ ہے عالمی استعمال ہماری ہر چیز کو مٹانے پہ اور اگر مجھے یہ بات اگر کہنے دیں آج تو ہمارے حرمین شریفین خطرے کی ضرورت میں ہیں ہم بیت المقدس تو تھائی ہم ضرورت میں ہیں یلغار کی ضرورت میں ہیں افتراک کی ضرورت میں ہیں پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت میں ہیں اس ماحول میں ہماری ضرورت تو ہے کہ ہم مشترکات چیلنجز کے چیلنجز کے مقابلے میں مشترکات پر اکٹھے ہوں لیکن ہم دو کام اکٹھے کرنا چاہتے ہیں دونوں اکٹھے ہوتے نہیں ہیں وہ اسی یہ بات کہنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مشترکات پر اکٹھے ہو کر اکٹھے کام کریں کرتے بھی ہیں اور میرا پچاس سال کا تجربہ ہے جس مسئلے پر پاکستان میں ہم نے اکٹھے ہو کر باقی ہے اس میں ہم نے مار نہیں گھائی جس مسئلے پر ہم نے سب نے بل بیٹھ کر پاکستان میں بات کی ہے اور اجتماعیت کے اظہر کیا ہے ہم پسپا نہیں ہوئے لیکن ہم ساتھ دوسرا کام بھی ساتھی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہم پہلا کام بھی بگاڑ بڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھے کام بھی کریں اور ایک دوسرے کی اصلاح بھی کریں دیوبندی چاہے گا کہ میں سب کو دیوبندی بلا لوں بریڈ بھی چاہے گا کہ میں سب کو بریڈ بھی بلا لوں اہل ادیس چاہے گا کہ میں اپنا کام بھی کرنو ساتھی اہل تشیعوں بھی کم نہیں کرتے وہ بھی اپنا کام کر جاتے ہیں ہم سب ہم سارے یہ دوسرا کام جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوتے ہیں پہلا کام بول جاتا ہے میری درخواست ہے سب سے اپنی اپنی جگہ رہے ہیں ایک اشتہار اخبارات باتا رہتا ہے چیزیں فروخت کرنے کے حوالے سے جیسے ہے جہاں ہے جیسے ہے جہاں ہے ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کرے مشترکات پہ کام کرے میرے خال میں یہی ایک راستہ ہے جب ہم جیسے ہے جہاں ہے کو اپنے ڈھپے لانا کی کوشی کرتے ہیں تو کھیل بگڑ جاتا ہے ہم نے ہمیشہ جب اکٹھے ہو کر کام کیا ہے مشترکات مقصد کے لئے کامیاب ہوئے ہیں جب ہم نے ایک دوسرے کو اپنے کینرس میں فٹ کرنے کے کوشی کیا ہے معاملہ خراب ہو گیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ دو کام اکٹھے نہیں کرنے چاہیے ہیں دوسرا کام ہوتا رہے گا پہلا کام امت کو درپیش چیلنجز کے جواب میں ہمیں متحد ہو کر استعمار کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں لیبرلیزم کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں دہریت کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے جو عقیدہ کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے معاشرت کے حوالے سے ہماری روایات کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں اللہ کرے کہ ہم اس دائرے میں اپنی محلت کو منظم کر سکیں میں ایک بار پھر آغاز سید جواد حسین نقوی صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اللہ پاک ہمیں صحیح رخ پر اکٹھے ہو کر چلنے کی توفق سے نوازیں با خیر دعوال اللہ جزاک اللہ خیر حضرت اپنی خوبصورت تلویز سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے تلویز سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے